تو دوستو آج اپریل کی گیارہ تاریخ ہے سنڈے ہے چھٹی کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس بینڈین ٹری یا برگت کے پودے کا جو یہ بونزائی ہے میں جس کو ڈیولپ کر رہا ہوں پچھلے کچھ سمیسے اپنے پاس اس کے کس طرح سے کیر کی جاتی ہے کس طرح سے اس پودے سے ملٹیپل شوٹس لی جاتی ہے یہ جو پلانٹس رہتے ہیں جتنے بھی یہ فائکس کی ورائٹیز رہتے ہیں یہ حالانکہ بہت ایزی ٹو گرو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ دیکھ بھال یا کیر کی جوریت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان پودوں سے ملٹیپل برانچز لینا تھوڑا سا ایفٹ کا کام رہتا ہے یہ جو آپ میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس پچھلے دو سال سے ہے لگ بھک کہہ ستا ہوں ایک سے دو سال سے اور اس کو میں نرسی سے لے کر آیا تھا 250 روپیز کی رینج میں اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے کچھ اس کو اس شیلو پوٹ کے اندر شفٹ کر دیا تھا حالانکہ یہ ایک میچیور پود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سٹیم ہے یہ بہت زیادہ تھک ہے میچیور سٹیم ہے تو یہ اس کی اگر ایج کی بات کروں کم سے کم بھی اس سٹیم کی جو ایج ہے وہ پان سے چھ سال ہوگی اس سے کم ایج اس پودے کی نہیں ہوگی لیکن اس کے اوپر کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ بڑیا نہیں تھا حالانکہ میں نے آج تک اس پودے پر کچھ بھی کام نہیں کیا صرف اس کو تھوڑی سی خاد دینے کے علاوہ تو آج لگ بھک ایک سے ڈیڑھ سال کے بعد میرا مند کیا اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے بہت سمیں سے اس کی سردیوں کے موسم سے جو نئی گروت ہے وہ بالکل بھی ویزیبل نہیں تھی میرے پاس کچھ ایک کمنٹس بھی آئے تھے کہ اس پودے کی جو دیفولییشن ہے یا کیر ہے وہ شیئر کیجئے گا تو اب بہت سمیں کے بعد اس کے اوپر مجھے کچھ نئی گروت دیکھنے کو ملی تو مجھے لگا اب اس کا گروئنگ سیزن ہے تو اس لیے اس پر تھوڑا سا کام کرنا صحیح رہے گا سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں یہ جو پلانٹس ہیں یہ کوئی ہیوی فیڈر نہیں ہوتے ان کو تو اچھی گروت کے لیے آپ کبھی کبار دو سے تین مہینے میں ایک بار تھوڑی سی کمپوسٹ یہ دیکھیں جس طرح آپ کو میرے پورٹ کے اوپر ہی نظر آئے گی میں ان پودوں کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ کاؤڈنگ کمپوسٹ جو ہے وہ فیڈ کرتا رہتا ہوں اس سے ان کو نائٹروجن اور سبھی جو نیوٹرنٹس ہیں وہ اچھے سے ملتے رہتے ہیں اور ان کی جو گروت ہے وہ دھیرے دھیرے چلتی رہتی ہے تو اس طرح سے یا پھر اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس پودوں کو این پی کے لیکویڈ کبھی کبار دے سکتے ہیں اس سے بھی ان کی جو گروت ہے وہ بہت تیجی سے نکل کر آتی ہے دوسرا ان پودوں کو ہاف ڈے سن ایسی جگہ پر پلیس کرنا جہاں پر ان کو آدھے دن کی دھوپ ملے وہاں پر یہ اچھے سے گروت کرتے ہیں بہت زیادہ گرمی کی تیج دوپیار کی دھوپ سے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پودے کچھ گملے کے اندر لگے ہیں تو ان پودوں کو سیمی شیڈ میں کیجئے ادروائز ہاف ڈے سن جو ان کے اوپر پڑنا وہ بہت اچھا رہتا ہے اس سے ان کی جو گروت ہے وہ بہت اچھے سے نکل کر آتی ہے اور تیسرا ان کے پورٹ میں ہلکا سا مویسچر وہ ضرور رہنا چاہیے اس سے جو ان کی گروت ہے وہ بڑیا رہتی ہے اور یہ اچھے سے جو اپنی گرینری ہے اس کو بڑھ قرار رکھتے ہیں تو ان کی ملٹیپل شوٹس لینا بہت زیادہ امپورٹٹ رہتا ہے دوسرا ان کے جو لیف کا سائز ہے پتیوں کا اگر آپ سائز نوٹ کریں گے یہ تھوڑا سا بڑا رہتا ہے تو پتیوں کو سائز کا جو چھوٹا ہونا وہ بونزائی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کوئی بونزائی ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اس کے پتیوں کا اگر سائز بڑا ہوگا تو وہ دیکھنے میں سندر نہیں لگے گا اس لئے ان پودوں کو سال میں ایک سے دو بار ڈی فولیٹ کرنا ان کی پتیوں کو ریموو کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے ان پودوں کی ایج بڑھتی رہے گی ان کی آپ لیوز کو کچھ اس طرح سے دیکھئے ڈی فولیٹ کر دیجئے ان کی لیوز کو ڈی فولیٹ کرنے سے جب نیو لیوز آئیں گی وہ تھوڑی سی چھوٹی نکل کر آئیں گی اور دھیرے دھیرے ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو لیوز کا سائز ہے وہ چھوٹا ہونے لگے گا چھوٹا رہنے لگے گا دوسرا اگر آپ کے پلانٹ میں کچھ ملٹیپل برانچز ہیں اور آپ اس کو کچھ اچھی شیپ دینا چاہتے ہیں تو اس کارن سے بھی ان کو ڈی فولیٹ کرنا جدوری رہتا ہے ڈی فولیٹ کرنے پر آپ کو ان کے جو برانچ کا ایک سٹرکچر ہے وہ کلیرلی ویزیبل رہے گا اس سے آپ کو پتہ رہے گا ان کی جو برانچز ہیں وہ کس طرف کو چل رہی ہیں تو ڈی فولیٹ کرنے سے ان کی برانچز کو آپ اچھی شیپ دے سکتے ہیں جو برانچز ریموف کرنے والی ہیں ان برانچز کو آپ ریموف کر سکتے ہیں ملٹیپل شوٹس لینے کے لیے ان پودوں کی کٹنگ ضروری رہتی ہے دیکھیں اس طرح سے جیسے یہ برانچ تھوڑی سی لمبی ہے اور میں چاہتا ہوں یہاں پر ایک فیوچر کے اندر کینپی تیار ہو تو مجھے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بہت لمبی نہیں چاہیے اس کو میں اس لیے یہاں سے کٹ کر دوں گا جتنی ہائٹ مجھے ریکوائرمنٹ ہے اور چاہوں تو اس طرح سے اس برانچ کو بینڈ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی کے لیے اس کی بیک سائیڈ اگر آپ نوٹیس کریں گے تو اس طرف کی سائیڈ پر اس پودے میں کوئی بھی برانچز نہیں ہیں تو اس لیے میں ان برانچز کو ابھی کے لیے بینڈ نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی شیپ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں یہاں سے اس کی جو ملٹیپل شوٹس ہیں وہ نکل کر آئیں نیچے کی سائیڈ سے یا پھر ہمیں یہاں سے کچھ جو شوٹس ہیں وہ ملنے لگے تاکہ اس طرف کا جو پورشن ہے وہ تھوڑا سا ہمارا کور ہو سکے اور فیوچر میں ایک سندر گھنی لک یا بوشی لک دے سکے تو اس لیے ابھی کے لیے اس برانچ کو میں نیچے کی سائیڈ سے اس طرح سے کچھ کٹ کر دوں گا تو کسی بھی شاپ ٹول کی ملسے آپ اس طرح سے ان برانچز کو کٹ کیجئے کٹ کرنے کے بعد چاہے آپ اس کے اوپر چاہیں تو فنجی سائیڈ لگا سکتے ہیں ورنہ ان پودھوں کو کوئی ایسی فنجی سائیڈ لگانے کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رہتی اسی طرح سے دیکھیں کچھ سمیں پہلے میں نے آپ کے ساتھ اپنے اس ایک ربر پلانٹ کی یہ جو ورائٹی ہے یہ بھی فائکس کی ایک ورائٹی رہتی ہے اس کی ویڈیو شیئر کی تھی اور اس پودھے کی کٹنگ کی تھی اوپر سے پروننگ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا نیچے سے یہ جو پلانٹ ہے سنگل سٹیم پلانٹ تھا نیچے سے یہ ملٹیپل شوٹس ڈیولپ کرنے لگے گا دیکھیں اب دس سے پندرہ دن کے ٹائم گیپ میں یہاں پر آپ کو اس کے جو نیو شوٹس کے جو برڈز ہیں وہ نظر آئیں گے اس طرح سے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اور ایک نیچے کی سائیڈ پر تو اس طرح سے یہ جو پلانٹس ہیں یہ کچھ سمیے کے بعد ملٹیپل جو شوٹس ہیں وہ ڈیولپ کرنے لگتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں کچھ فرٹلائزر کے بارے میں اس پودھے کو اس سمیے پر فرٹلائزر دینا کیا صحیح رہے گا کیونکہ اس کا نئی گروت کا سیزن ہے حالانکہ میں کچھ دن پہلے اس کو جو کمپوسٹ ہے وہ فیڈ کر چکا ہوں اگر آپ نے نہیں کیا اپنے پودھے کو کمپوسٹ فیڈ تو آپ اس کو کمپوسٹ بھی فیڈ کیجئے سنگل سوپر فوسفٹ یہ روٹس کو سٹریندھن دے گا ساتھ کے ساتھ نئی شوٹس کو نکلنے میں ہلپ کرے گا تو اگر آپ کے پاس سنگل سوپر فوسفٹ نہ ہو تو اس کے جگہ پر آپ بون میل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کا آدھا چمچ لگ بگ تین سے چار گرام آپ اس پلانٹ کو فیڈ کیجئے اس سے جو نئی شوٹس ہیں وہ ایزلی اور ہیلڈی ڈیولپ ہونے لگیں گی تو بز دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر